یا مشہریان حفیدی کے جان اللہ کو دینی ہے شہریان حفیدی تو اب دیکھیں اس نے کتنا نقصان پچھایا اس ملک کو اور پہلے کیا کہتا تھا ویڈیو ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے اور پھر اینڈ میں میں اللہ کو حساب دوں گا تو وزیر تو ادھر کا بنا ہوئے حساب تو ادھر دے گا پہلے ادھر تو دے دے دو لوگوں سے کیوں اجام لگا رہا ہے بلکل صحیح بات ہے چلیں جی میں یہ کہتا ہوں کہ آخری پوائنٹ آپ دونوں سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی الیکشنز پر تاقریر پر پی 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 کا ایک پرک ڈیو آرہا ہے اور رانہ سانہ اللہ کا جو آج کا بیان ہے ہم نے کہا ہے کہ جی پہلے یہ لوگ سارے فیسپو میں شامل تھے اب نہیں ہے کیا ہو کیا رائے پی 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 مبشیر صاحب ڈسٹنسنگ ایٹسیل فرم دیکھیں پاکسان پیپلز پارٹی کو دو چیزیں پتہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ جنرلی ہم نے دیکھا ہے کہ پی پی پلز پارٹی پی پلز پارٹی کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف اور نون لیگ دونوں ایک ویک وکٹ پہ کھیل رہے ہیں سپیچلی پنجاب تو اگر ان کو جلدی الیکشن ہوتا ہے تو اگر پی پلز پارٹی کو کبھی بھی چاہے پانچ یا سات یا دس یا پندرہ جتنی بھی میں نمبرز میں نہیں دے رہا میٹیفوریکل بات ہے سیٹیں اگر مل سکتی ہیں تو وہ اس ٹائم پہ مل سکتی ہیں دو سال کے بعد نہیں مل سکتی لیکن اگر ہم اور پیریڈ آف ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بس کنٹینٹ آ گیا آپ دیکھیں چبیس تاریخ کو جو پاکستان بار کاؤنسل نے کنونشن بھلایا ہے اسلامباد میں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس میں جتنے پاکستان کے ہائی کورٹ بارز ہیں وہ سب جا رہے ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن بھی وہاں پہ ہوگی now if they issue a one point agenda کہ elections نبے دن کے اندر ہونے چاہیے قانون کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے تو پھر یہ ایک بہت سیریس ایشو ہو جائے گا رضا اور پیپلز پارٹی اس کو فورسی کر رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ کل میں نے ایک جلسے کی کلپس دیکھی ہیں جو منظور پشتین وغیرہ کے جلسے ہیں وہاں پہ ہم ان کے مطلق بات کریں نہ بات کریں وہاں پہ جو ایمان نے شیری مزاری کی بیٹی نے جا کے تقریر کی اس کی بھی میں نے کچھ کلپس دیکھے ہیں بہت دینجرس ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں مجھے پہلی باری اس ملک میں ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ ہم لوگ خدا نہ خواستہ اتنی نفرتیں ہم پھلا چکے ہیں ہمارے مذہبی نفرتیں ہیں ہماری ایتھنک نفرتیں ہیں ہماری صوبائی نفرتیں ہیں ہماری اربن اینڈ رورل نفرتیں ہیں ہماری کلاس کی نفرتیں ہیں کہ میں ہماری سمجھتا تھا کہ اس ملک میں سیول وار نہیں ہو سکتی ہے نارکی ہو سکتی ہے لیکن اور میرا کہال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس بات کا حساس ہے کہ ٹائمیلی الیکشنز وہ لوگوں میں کافی تھڈا کریں گے بلکل میں بھی اتفاق کرتا ہوں مزمد صاحب آپ کا قویق کومنٹ اور پھر ناظرین سے اجازت لیں گے نہیں نہیں کیوں ووٹ دیا انہوں نے سی 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 آئی میں نے سنسس کو کیا ہم نہیں سنسس پاس کرتے ووٹ تھا ان کے پاس نہیں ہو سکتا تھا سنسس پاس اگر پیپلز پارٹی نہ چاہتا تھا وہ تو وہاں در آیا سی نا میرا مطلب ہے چھوڑیں آپ اس وقت بات یہ بہتر ڈیل لے کر نکل گیا ہے وہ اپنے آپ کو مارکٹ کر رہے تھے بطور پرائیم نیسٹر وہ مارکٹنگ ساری وڑ گئی ہے اب اس کے بعد اپنی بارگیننگ پاور بڑھانے کے لیے آج کل میرا مطلب ہے بات کر رہے ہیں آپ میری بات سمجھیں ریل میٹر ہے کہ آپ نے سارے کام مل کر کیا ہے رانسان اللہ غلط نہیں کہہ رہا آج چیزن سی سی آئی کی میٹنگ تھی آسف زداری صاحب کو ملنے گی آشرب آشری انہوں نے ووٹ ڈالا تو مردم شماری پاس ہوئی نہیں تو نہیں پاس ہو سکتی تھی ایک ٹوبے کا نوٹ آ جاتا بات قتم ہو جانی تھی وہ نہ دیتے ووٹ آپ کونسی رائٹ سائیڈ آف دی اسٹری پیپل پارٹی کھڑی ہوتی ہے اور کونسٹیٹوشن کے ذات کڑی ہوتی ہے آپ میرا مطلب ہے ان کے گناہوں پر لیکن میں بشیر صاحب نے دیکھے نا ایک بات ہے کہ سیاسی لوگ سپسٹے ہیں کہ نہ ڈالتے ہیں نا سی سی آئی کو میں ووٹ کہتے ہیں الیکشن ہے سر پہ اس وقت نہیں ہو سکتا پرانی پہ ہوگی پھر آج جو آپ پی ٹی آئی بڑی ملزوم بن کے آتی ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہونے چاہیے ہم یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ دوہزار ستارہ میں ہم نے فور ون ٹائم مردم شماری پاس کی کونسٹیٹوشن میں سنسٹ کلاؤز لگا کر کہ یہ ایک دفعہ کے لیے ہے دوبارہ ہوگی اٹھارہ میں عمران خان صاحب آگئے ان کو یہ بات پتا تھی کہ اب الیکشن نئی مردم شماری پہ ہونا ہے انہوں نے اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس مردم شماری کرائی انہیں پتا تھا کونسٹیٹوشنل پوزیشن یہ ہے کہ نئی مردم شماری کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا کیونکہ دوہزار ستارہ کی آئینی ترمیم میں یہ بات تیہ ہو گئی دوہزار بیس کی سی سی آئی کی میٹنگ میں عمران خان صاحب نے بھی تیہ کر دی کہ یہ ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی شروع نہیں کرائی ای وی ایم کی قانون سازی کر رہے تھے بیرونین ملک پاکستانیوں کو ووٹ دے دے مردم شماری نہیں کراری تھے پاکستانی گرنے کو تیار نہیں دے بیرونین ملک کے ووٹ بڑے پیارے نظر آ رہے تھے کیوں لب جانے نہیں کیا اس ملک میں الیکشن کی تاخیر کا ذمہ دار پی ٹی آئی نہیں ہے چار سال آپ نے مردم شماری نہیں کرائی آپ کو پتا تھا دوہزار ستارہ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگلی اگلی الیکشن نئی مردم شماری پہ ہوگا آپ بڑے فیر تھے آپ ٹھارہ میں آتے نئی مردم شماری شروع کر دیتے چار سال میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اس کا جواب یہ کہوں وہ انہوں نے خان صاحب دیکھا میں تو کچھ کار نہیں رہا تھا سالا کچھ جنرل باجوہ چلا رہے تھے یہ آپ نیرے آپ کو یہ نیرے ایک سو چونسٹ کا بیان کر دیں وہ صحیح کہہ رہے آپ وہ ایک سو چونسٹ کا بیان دے کہ مجھے مردم شماری کرنے سے باجوے نے روکا تھا دے نا ایک سو چونسٹ کا بیان عطالت میں جاگے ڈرتا کیوں ہے دیکھیں لہرٹی فلٹنگ نہ کریں رومی صاحب کے باجوہ کرتا تھا سب کو باجوہ کرتا تھا آپ لہرٹی فلٹنگ کرتے ہیں بران خان کی بسر لکمان آج کچھ سو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میرے تو بھی دو تھکے لوگ بیٹھے لیتے ہیں نہیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں میں ایک بات آپ کو بتاؤں اور جو میں نے مضمل کو بھی سمجھا لی ہے اور جو میں نے ہر اپنے ایک کلی کو جو میرے سو عمر میں چھوٹا اور تیمپریچرز میں دیکھ رہا ہوں بیلڈ اپ ہو رہے ہیں یہ زور سے نہیں کنٹرول ہوں گے آپ کو پروپر نیریٹیو بیلڈنگ کرنی پڑے گی آپ کو لوگوں کو سنسٹرائز کرنا پڑے گا آپ کو لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا تب یہ جا کے ہوگا ابھی تک مثلا پچھلے ڈیڑھ سال میں جو یہ پی ایم ایل این کی جو میڈیا کی ٹیم تھی میں نے اس سے زیادہ گھٹیا فضول ناکارہ اور سیلف یعنی پروجیکٹڈ میں نے ٹیم کسی دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں دیکھی نالائک نالائک تو ہے ہی نا وہ نالائک تو ایک انڈر سٹیٹمنٹ ہے وہ مریم مورنگ سے پتہ نہیں ہوتا تھا بات کیا کر رہی ہے اتا تارڈ جو ہے وہ صرف لڑنے آیا ہوتا تھا یوں نا اس طرح سے آپ آپ ٹیکس لوگوں کے چینج نہیں ہوتے آپ آتے آپ آگومنٹ دیتے ہیں انہوں نے ایک پریس کانفنسسی نہیں کی جو انہوں نے پی ٹی آئی کے نیریٹیف کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی ہو دیکھیں لوگوں کو ہم نے پریشان کر دیا لوگوں کو ہم نے اتنی پولرائزیشن کر دیا کہ میں اپنے بھائی سے لڑنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ یار اگر وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا تو میں بس باتری سننی بلکل گھر گھر کی کہاں نہیں ہے اس میں جہاں عمران کھان کا قصور ہے وہاں عمران کھان کے مخالفین کا بھی قصور ہے ان کو تو نہیں کسی نے روکا تھا کہ آپ ابھی دو سو بندے نہ ایمپلائی کریں اور سوچل میڈیا پہ اور آپ اس سے اپنا جو ہے وہ کاؤنٹر نہ کریں نہیں انہوں نے کرنا نہیں تھا ان کو ساپنی پریس کانفرنسز چاہیے تھے اپنے کنٹرول چاہیے تھے اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بریکنگ نیوز ایک دے دیتا ہوں نیا دور میں جو ابھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ ایس وی سپیک ایف آئی اے اور نیب جو ہے کیسے پیئر کر یہ چودہ وزیر پچھلی حکومت کے ان کو پکڑے جانے کا امکان ہے فور کرپشن یہ لوگ بھی پیسے پٹو رہے تھے اور یہ اپنے پیٹ بھر رہے تھے ہوئی ہوئی یہ تو واقعی بریکنگ نیوز ہے اور انشاءاللہ جناب ہم اگلے ہفتے اس بریکنگ نیوز کو بھی پولو کریں گے مبشر بھائی بہت شکریہ جوئن کرنے کا